امران خان کے خلاف حکومت کی پہلی چال کامیاب ہو گئی ہے اور نو ہلکوں سے امران خان صاحب کی طرف سے الیکشن لڑنے کا خواب اب خواب ہی رہے گا کیونکہ جس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے امران خان کے کاغذات نامزدگی کے مسترد ہونے کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ایک ہلکے کے بعد دوسرے اور تیسرے چوتھے ہلکے کے اندر بھی نا صرف امران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی چیلنج ہوں بلکہ اسی بنیاد پر اب وہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے ایک نئی سیچویشن ڈیولپ ہو جائے گی کیونکہ امران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور الیکشن نہ لڑے کیونکہ خود ان کو اپنے عرقین اسمبلی پر اس حوالے سے اعتماد نہیں ہے کیونکہ جس بندے نے پانچ سات کروڑ روپیا خرچ کر کے الیکشن لڑنا ہے الیکشن جیتنا ہے اس کی تو یہ خواہش ہوگی کہ جناب یہ پیسے جو میں نے خرچ کی ہیں یہ میرے پاس واپ آئی ہے کم از کم میرے نام کے ساتھ ایم این اے کا ٹیگ تو لگ جائے میں جا کے اسمبلی کے اندر حلف تو اٹھا لوں میرا ٹی اے ڈی اے تو شروع ہو جائے مجھے فری ٹکٹیں تو ملنے شروع ہو جائے مجھے پارلیمنٹ لاجز کے اندر ایک فلیٹ تو لات ہو جائے لیکن یہ جب سب کچھ نہیں ہونا امران خان صاحب کی طرف سے ان کو جا کر اسمبلی میں حلف اٹھانے کی اجازت نہیں ملنی ان کو ٹی اے ڈی اے وصول کرنے کی اجازت نہیں ملنی تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے الیکشن لڑے گا اور یہی مخمصہ تھا جس کو دور کرنے کے لیے امران خان صاحب کی طرف سے نو حلقوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب پہلے ہی مرلے میں یہ جو ٹائم ہے جہاں پر امران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا جانا ہے اب تمام کے تمام نو حلقوں میں امران خان صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور یہ حکومت کی ایک چال تھی پی ڈی ای جو حکمران اتحاد ہے اس کے جو پلٹیکل ونگ ہے اس نے بھی اس بات کو انڈورس کیا تھا کہ امران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا جائے اب ایک جانب تو حکومت کی چال کامیاب ہوتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ حکومت کے لیے ایک چیلنج بھی درپیش ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی کا مرحلہ ہے وہ اب قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے قریب آتے ہی حکومت کے لیے جو ایک چیلنج ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون جو حکمران اس وقت ہے پاکستان میں اس کی یہ خواہش ہے کہ جناب نواز شریف صاحب وطن واپس آئے تو ان کو جیل نہ جانا پڑے اور اس کے ساتھ خود مسلم لیگ نون کے حلقوں سے اس بات کی آواز اٹھ رہی ہے اب کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ان فیکٹ اس بات کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا اس بات کا ایک اشارہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ جناب ادارے کس حد تک نیوٹرل ہیں اب یہ والی بات بھی اپنے اندر بہت ہی زیادہ مانویت رکھت ہے اور ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے اور خاص طور پر شباز شریف صاحب کے لیے کیونکہ شباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی لائن اور لینٹھ ٹھیک رکھتے ہوئے حکومت کرنا چاہ رہے ہیں اور وہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے اور کوئی ایسا اقدام نہ ہو جس کی وجہ سے ان کے اور حکومت کے درمیان جو چیلنج وہ جو ہے کانفیڈنس لیول وہ کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز ہو جائے لہٰذا ان کی تو یہ خواہش ہے بھی فی الحال بظاہری طور پر کہ ج اسی جانب نواز شریف صاحب اس معاملے پر ابھی تک تو یہ اکسو نظر آ رہا ہے کہ مجھے واپس آنا ہے لہٰذا یہ جو حکومت کی چال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنج ہے یہ دونوں اس وقت ایک بہت بڑی درد سر بننے جا رہے ہیں کیسے اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ ڈیولمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی طرح سے فورن فرنڈنگ کیس کے او سمات تھی اچھا یہ تو ایک روٹین کی بات ہے نا جی جو فیصلہ ہے اس کو کسی بھی عدالت میں چیلنج کر دیا جاتا ہے لیکن دورانے سمات جس طریقے سے کچھ ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ نہ صرف مانی خیز ہیں بلکہ اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ممکنان طور پر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے پہلی سمات میں ہی اگر اس قسم کے ریمارکس سامنے آئیں گے تو پھر بہت بڑا سوال یہ نشان اٹھ جائے گا مثال کے طور پر جو پا پاکستان طریقین صاحب کے وکیل ہیں انور منصور خان صاحب وہ پیش ہوتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کے سامنے جہاں پر جو قائم 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 چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی اس بینچ کے اندر حصہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جسٹس بابر ستار صاحب بھی اس بینچ کا حصہ ہیں اور اس کی سمات کے دوران جب جو وکیل ہے انور منصور خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے خود اس کی اپنی جورسڈکشن سے باہر ہے کیونکہ جو معاملہ تھا وہ ممنوع فنڈنگ کا تھا اور الیکشن کمیشن نے ایک اپنی حدود سے باہر نکلتے ہوئے آرٹیکل سترہ کو انوک کر دیا ہے اور اس کے تحت اب کاروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے تو جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ جناب کون سے عمل کا آغاز ہوا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ جناب جس قسم کے جو ایکشنز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اسے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کو تحلیل کرنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے جا رہی ہے کوریکشنس ہے جو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر جسٹس بابر ستار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کون یہ کیا پاگلپن ہے یہ ستر کی دہائی نہیں ہے کہ پاگلپن میں کوئی کسی جماعت کو تحلیل کرے گا اب ابھی تو اس چیز نے اس کا نکتہ آغاز تھا سماعت کا آغاز تھا ابھی الیکشن کمیشن پیش نہیں ہوا الیکشن کمیشن کو نوٹس نہیں ہوئے تھے الیکشن کمیشن کو اب نوٹس ہوئے ہیں چوبیس اگست کے لیے جہاں پر جا کے اس نے اپنا مقدمہ اور اپنے جو موقف ہے وہ معزز عدالت کے سامنے رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اس بات کا اظہار کر دینا کہ جناب یہ کیا پاگلپن ہے کہ یہ انیس ستر کی دہائی نہیں ہے جہاں پر کسی بھی جماعت کی اوپر پبندی لگا دی جائے تو بھائی اگر پبندی نہیں لگائی جا سکتی تو آئین کے اندر جو یہ شک رکھی ہوئی ہے اس کو نکال کے باہر پھینک دیں اس کو کالا دم قرار دے دیں آئین کے اندر پھر یہ شکیں کیوں رکھی ہوئی ہیں آئین کے اندر طریقہ دم اعتماد کی شک کیوں رکھی ہوئی ہے جب کوئی رکن اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقہ دم اعتماد نہیں پیش ہو سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو طریقہ دم اعتماد پیش کرنے کے لیے حکمران اتحاد کو اس حد تک توڑنا ہوگا کہ جناب تمام کے تمام اتحادی الگ ہو جائیں لیکن خود اپنی ہی پارٹی کے خلاف کو بندہ جا کے ووٹ نہیں دے سکتا ووٹ دے گا تو اس کا ووٹ شمار بھی نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا کیا یہ آرٹیکل سکسٹی تھری اے کی خلاف عرضی نہیں ہے اور کیا اس کے تحت یہ جو طریقہ دم اعتماد پیش کی جاتی ہے وہ جا کے کہاں پہ معاملہ سٹینڈ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے طریقہ دم اعتماد کا آپشن کو بلوک کر دیا اسی طریقے سے اگر کوئی جماعت غیر قانونی غیر آئینی اقدام کے اندر ملوث ہوتی ہے نظر آتا ہے اس کے بارے میں ایویڈنس آتے ہیں اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ یہ فلان فلان کام کیا گیا جو آئین کے تحت اس بات کی اجازت نہیں ملتی تھی پلٹیکل آرڈر ٹو تھاؤزن ٹو کے تحت اس بات کی اجازت نہیں ملتی تھی اور جانتے بوجھتے ہوئے اگر کوئی جرم کمٹ کیا جائے تو پھر اس کی سزا ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو سزا نہیں دینی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین میں سے وہ تمام کی تمام چیزوں کو نکالیں اٹھا کے باہر پھینک دیں اب یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ کیا عدالت اپنے فیصلے سے آئین کے اندر ترمیم کر سکتی ہے عدالتوں نے اس سوالے سے ان کا ریکارڈ بھی خاصا تابناک ہے انہوں نے کئی مرتبہ اپنی جورسڈکشن سے باہر نکل کر فیصلے دی ہیں کبھی نظریہ ضرورت کے نام پر کبھی جس طرح مشرف صاحب کے اوپر ٹکا اقبال کیس تھا وہاں پر تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جنرل پرویز مشرف صاحب کو جس نے آئین پاکستان کو موطل کیا تھا ان کو آئین میں ترمیم پی سی او کے تحت کرنے کی بھی اجازت دیتی تھی یعنی وہ ریلیف جو انہوں نے مانگا بھی نہیں تھا وہ ریلیف بھی ان کو دے دیا گیا اور اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں اب بھی اگر ہم نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے کہ جماعت کے جو اس کے اقدامات ہیں اگر وہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہیں تو کاروائی ہوگی اگر کاروائی نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نظام کے اندر جی رہے ہیں جہاں پر فیوریٹیزم بہت ہی زیادہ حد تک پایا جا رہا ہے اور اگر فیوریٹیزم اس ایکسٹینڈ تک چلا جائے گا کہ پہلی سماعت میں پہلی پیشی کے اندر اس بات کے بارے میں ریمارکس دیے جائیں گے کہ جناب یہ ستر کی دہائی نہیں ہے کہ پاگلپن میں کوئی کسی جماعت پر پبندی لگا دے تو یہ پاگلپن کہاں سے ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت آئین اور قانون پر عمل درامت کرنے کا ارادہ رکھے تو ہم اس کو پاگلپن سے تعبیر کر دیں گے اگر کسی کے غیر قانونی اقدامات کی نشاندہ ہی کی جائے تو ہم اس کو پاگلپن سے تعبیر کر دیں گے تو اگر ہم نے اسی طریقے سے اس بات کا اظہار کرنا ہے بہت بڑا سوال آ جائے گا اسی حوالے سے جو پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل تھے انور منصور خان صاحب ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے مقدمے کی سماعت کسی اور آرٹیکل کے تحت کی لیکن جو فیصلہ دیا گیا وہ کسی اور آرٹیکل کے تحت دیا گیا یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اگر واقعاً الیکشن کمیشن نے اس قسم کی کوئی غلطی کی ہے تو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی جواب سامنے آئے گا ان کی طرف سے بھی دلال آئیں گے اور اگر عدالت الیکشن کمیشن سے متفق نہیں ہوتی تو وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے دے گی اس کے اندر تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن یہ کہہ دینا جس طرح میں نے اب سے پہلے گزارش کی یہ ذرا تھوڑا سا میری نظر کے اندر قابل اعتراض ہے دوسرا جو تائین کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ تھا فیصلہ کہ جناب ان کو ایک شو کارس نوٹس جاری کیا جائے گا ابھی تک پاکستان طریقہ انصاف سے اس شو کارس نوٹس کا جواب الیکشن کمیشن اف پاکستان میں جمع نہیں کرایا گیا لہٰذا اس کے اوپر ابھی فردر کاروائی نہیں ہو سکتی انور منصور خان صاحب نے اس بارے میں جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ جناب جو کاروائی کی ہے الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اس کے تحت جو ممنوعہ فرنڈنگ جو الیکشن کمیشن سمجھتی ہے کہ ممنوعہ فرنڈنگ ہوئی ہے وہ یہ ضبط کر لے اور الیکشن کمیشن نے از خود بہت سارے معاملات پر اپنے فیصلے کی ہیں انہوں نے اس حوالے سے رمیتہ شیٹی کے حوالے سے اپنی ایک دلیل پیش کی ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی شہری ہیں نصر نصر نے رمیتہ شیٹی سے شادی کی دونوں کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے جو چھبیس ہزار ڈالر تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں آئے لیکن الیکشن کمیشن نے خود تصور کر لیا کہ آدھی رقم رمیتہ شیٹی اور آدھی ان کے شہر کی طرف سے آئی تیرہ ہزار ایک سے تیرہ ہزار دوسرے سے لہٰذا وہ جو تیرہ ہزار آئے ان کے شہر کی طرف سے جو پاکستانی شہری تھے ان کو ایڈمٹ کر لیا گیا لیکن جو دوسرے تیرہ ہزار ڈالر آئے رمیتہ شیٹی کی طرف سے جو ایک انڈین شہری ہیں ان کے جو پیسے تھے جو فنڈنگ آئی اس کو ممنوع فنڈنگ قرار دے دیا گیا اسی طریقے سے ووٹن کرکٹ کے طرح سے جو پیسے آئے وہ انور منصور صاحب کا کہنا تھا کہ جناب یہ تو ہم نے بازابطہ طور پر ڈیکلئر کیا ہوا ہے خود ہم نے اپنے اکاؤنٹس کے اندر بتایا ہے تو اس پر جو عدالت ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ قانون میں یہ ضرور لکھا ہے کہ صرف انفرادی فنڈ لینے ہیں کیا آپ الیکشن کمیشن کی آپزرویشن حضف کرانا چاہتے ہیں یہ تو صرف ایک رپورٹ ہے یہ کوئی الیکشن کمیشن کا ایکشن تو نہیں ابھی صرف شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے جب آئین کے اندر جب کامانین کے اندر یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ انفرادی طور پر کوئی بندہ فنڈنگ دے سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ادارے کی طرف سے اگر فنڈنگ آئے گی تو وہ اس قانون کی خلاف فرضی ہوگی اور اس قانون کی جو خلاف فرضی ہے اس کے اوپر سزا ملے گی جب سزا کی بات آئے گی تو ہم یہ کہیں گے جناب یہ کوئی پاگل فن ہے کہ ہم کسی بھی جماعت کو تحلیل کر دیں اس سے بڑھ کر ایک اور ریمارکس وہ بھی میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انویر منصور خان صاحب کا کہنا تھا اس سوال کے جواب میں کہ یہ ایک ایکشن ہے الیکشن کمیشن نے آرٹیکل سترہ کا معاملہ ڈیکلیئر کیا ہے وفاقی اکومد نے اس رپورٹ کی بنیاد پر ایکشن شروع کر دی ہیں ایف آئی ایکشن لے رہی ہے ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نے دائر اختیار سے باہر جو کچھ کیا ہے اس کو مطل کیا جائے جس پر مسٹر جسٹس بابر ستار کا کہنا تھا آپ ہمیں صرف اپنے تحفوظات بتائیں کہ کیا ہے صرف تحفوظات بتائیں کیا ہے باقی ایدان کچھ بتائیں تحفوظات بتائیں تاکہ ان کو کریکٹ کیا جا سکے اب یہ جو پہلے سماعت ہے اس کے اوپر تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اور دلچسپ بات یہ ہے یہ جوڈیشری میں آنے سے پہلے بابر ستار صاحب جیو ٹی وی کے ایک پروگرام ہے ریپورٹ کارٹ وہاں پر بطور ایکسپرٹ آیا کرتے تھے اور وہاں پر آ کر اپنی رائے دیا کرتے تھے اور ان کی رائے عمومی طور پر جو پرو عمران خان ہے یعنی پرو پی ٹی آئی ہے وہ اس وقت نظر آتی تھی اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کچھ اس قسم کا بھی آرڈر آیا تھا جب ان کو پوائنٹ کیا گیا تھا بطور جج اسلامباد ہائی کورٹ تو یہ کہا گیا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب کسی قسم کا کوئی پلٹیکل یا کسی حکومت یا کسی پلٹیکل پارٹی کے خلاف مقدمہ نہیں سنیں گے یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات اس وقت کی گئی تھی اور یہ بات بہت زیادہ تشیر بھی بھی تھی کیونکہ اس مقدمے سے پہلے بابر ستار صاحب کسی بھی حوالے سے کسی بھی پلٹیکل مقدمے کے بینچ کیا حصہ نہیں رہے ہیں اب دیکھنے یہ ہے کہ یہ مقدمے کی کاروئی جب آگے چلے گی تب کون سی سیچویشن ڈیولپ ہوگی کیونکہ اس صورتحال میں حکومت یقینی طور پر اس کے لیے جو آپشنز ہیں اس کا دائرہ ذرا محدود ہو جائے گا اور جو پی ٹی آئی ہے اس کو یقینی طور پر آج کی سماعت کے اندر تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے اس کو جو ریلیف مانگا بھی نہیں گیا شاید وہ والے ریلیف بھی ان کو مل جائے گا اسی طریقے سے حکومت ہے حکومت اس وقت دور مخمصے کا شکار ہے ایک تو جو معیشت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ دن بہ دن ان کے گلے پڑتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو نوازشریف صاحب کی واپسی ہے وہ بھی اب حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے خود وفاقی کابینہ کے جو وزیر ہیں جوید لطیف صاحب انہوں نے آج ہی اسلامباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر جو میری نظر کے اندر ہیں وہ ان کے دو پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ نوازشریف صاحب اس لیے واپس آ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ادارے کس حد تک نیوٹرل ہیں یعنی جو نوازشریف صاحب کی وطن واپسی ہے ان کے نزدیک یہ نیوٹرلیٹی کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہوگا لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس کابینہ کے اندر جعوید لطیف صاحب بیٹھتے ہیں اس کابینہ کے اجلاس میں بھی نیوٹرلیٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال اٹھا یا صرف نوازشریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے ہی نیوٹرلیٹی کے اوپر کوئی کوئی کوسٹن مارگ اٹھائے گا یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا خود یہ کہنا ہے کہ اب مفتہ اسمائیل سے ملک نہیں چل سکتا یعنی انہوں نے مفتہ اسمائیل صاحب جو خود ان کے ساتھ کابینہ کے رکن ہیں وزارت خزانہ انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل وہ کر رہے ہیں پاکستان کے عوام پر جو مہنگائی کا جو آیا وہاں بوجھ وہ بھی انہی کی کرامات ہیں انہوں نے خود اپنی ہی کابینہ کے ایک اہم وزیر کے اوپر نہ صرف ادم اعتماد کا اظہار کر دیا بلکہ اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ان سے ملک نہیں چل سکتا اور اس ساری کہانی کے پیچھے ان کے اس بات کے پیچھے وہ اجلاس ہے جہاں سے نواز شریف صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے جس کا اعلان خود مریم صاحبہ نے اپنی ٹویٹ کے ذریعے کیا تھا جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب عوام کے اوپر ایک پیسے کا بھی اضافی بوجھ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے اور جب ان پر مجبوری کا ذکر کیا گیا تو وہ اجلاس چھوڑ کر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایک کسی نہ کسی جگہ پر ایک رفٹ موجود ہے مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب کی واپسی یا نواز شریف صاحب کی ادم واپسی کے اوپر اسی طریقے سے جو معاملہ ہے یہ جو ہے عمران خان صاحب والا جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے نو حلقوں کے اندر کاغذ جمع کرائے اور پھر حکومت کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جناب ان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا جائے گا کاغذات نامزدگی کو کس بنیاد پر چیلنج کیا جائے گا الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فورن فرننگ کیس کے حوالے سے وہ جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کا چیلنج کا آغاز ہوا سب سے پہلے فیصلہ باد میں کاغذات نامزدگی چیلنج ہوئے جہاں پر ان کے کاغذات نامزدگی کو ریٹرننگ آفیسر نے مسترد کر دیا یعنی فیصلہ باد کے اندر ابھی تک عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی موجود نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان صاحب کی طرف سے جو ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ ہے اس کو بھی کسی عدالت میں چیلنج کیا گیا ہے اسی طرح سے ننکانہ صاحب نے شزرہ منصف صاحبہ نے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا ہے اور وہاں پر ریٹرننگ آفیسر نے عمران خان کے لیے نوٹسز جاری کیے ہیں لیاری کا حلقہ جہاں سے نبیل گبول صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے طرف سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کر دیا ہے اسی بنیاد پر یعنی یہ فورن فنڈنگ کیس اس کے اٹھ گرد ہی گھوم رہی ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے اب یہاں پر آکے چیز جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا ٹرکی ہو جاتی ہے ٹرکی اس وجہ سے کہ کاغذات نامزدگی چیلنج ہو رہے ہیں اور ان کے مسترد ہونے کا سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ خود مردے میدان ثابت ہو نو حلقوں کے اندر الیکشن جیتے اور پھر پی ٹی آئی اس بات کا نیرٹیف بنائے گئے جناب ہمارے تو عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کی پاکستان کے اندر کسی بھی پلٹیکل لیڈر کے اندر جو ہے وہ ہمت نہیں ہے کیونکہ اگر ہمت ہوتی تو عاصف زرداری صاحب شباز شریف صاحب مریم صاحبہ یا بلاول صاحب یہ آکے مولانا فضل الرحمن یہ آکے عمران خان کے مقابلے میں الیکشن لڑتے جیتے اور اس بیس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنا ایک نیا نیرٹیف بنانا تھا جس پر حکومت نے ایک چال سوچی اور اس چال کے نتیجے میں ان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کر دیا گیا اب جس بیس کے اوپر کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو چکی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان یہ جو کاغذات نامزدگی کو چیلنج کرنے کا جو سلسلہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت مقدمے میں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دی اے جنر والے فیصلے کو کالا دم قرار دیا جاتا ہے تو پھر ان کاغذات نامزدگی کی کیا صورتحال ہوگی کیونکہ الیکشن پچیس سپٹمبر کو ہیں اور اس سے پہلے بہت زیادہ ڈیویلپمنٹس ہیں جو ہونے جا رہی ہیں اپنی رہگر ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ